فوٹوشاپ بلیک بیل ٹریننگ کورس میں جو سب سے پہلی چیز ہم لوگ کریں گے وہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح ایک نیو فائل لے سکتے ہیں اور اپنا جو کام ہے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں نیو فائل لینے کیلئے یہ بہت سے طریقے ہیں میں یہاں پہ آپ کو بتا دا چلوں کہ لوگ فوٹوشاپ سی ایس ٹو، سی ایس ٹری، سی ایس فور ایکسٹینڈڈ یا سی ایس ٹری ایکسٹینڈڈ کسی بھی فوٹوشاپ ورجن میں ایک کام کو کرنے کے پانچ چھری طریقے ہیں اور آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ طریقہ اگر آپ کو زیادہ ایزی لگتا ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن بہت سے یوزر اس طرح کے ہیں جو کہ کچھ ایسے طریقوں کو استعمال کرتے ہیں جو کہ پرفیشنل نہیں ہیں لیکن وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو تین چار طریقے پتا ہیں کسی چیز کے اور آپ ان کو انہی طریقوں سے ٹرائی کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جو کہ پرفیشنل ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتا اور آپ لوگ بہت سے کام جائے ہیں ان کو جلدی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ٹرائی کریں گے کہ ہم لوگ ان تمام طریقوں کو پڑھیں ایک چیز کے بارے میں اگر تین یا چار طریقے ہیں تو ہم لوگ ان کو اسی طریقوں کے مطابق پڑھیں گے سب سے پہلی چیز ہے نیو کہ آپ لوگ ایک نیو فائل کس طرح لے سکتے ہیں تو نیو فائل لینے کے لیے میں مین مینی میں سے فائل پر کلک کروں گا اور ہمارے پاس دراب دون مینی میں جو سب سے پہلا آپشن ہے that's new میں اس پر کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک اور چھوٹا سا باکس اپن ہوگا جس میں نیو فائل کی سیٹنگ ہے کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اس کو اپن کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے untitled one جو کہ اس فائل کا جو کہ ہم اپن کریں گے اس کا نام ہے welcome اس کے بعد یہاں پہ فائلز کے پری سیٹ ہیں اگر آپ لوگ فوٹو شاپ کافی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ فوٹو شاپ بہت چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے فوٹو شاپ کو ویب ڈیزائننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فوٹو شاپ کو گرافک دیزائننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فوٹو شاپ کو ویڈیو گرافک بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور فوٹو شاپ کو پرنٹ میڈیا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو فوٹو شاپ نے بائی ڈی فائل جہاں پہ کچھ پری سیٹس بنا کے رکھے ہیں پری سیٹس کا مطلب ہے کہ کچھ فائل سائز اس نے پہلے ہی بنا کے رکھے ہیں جن کو سیف کیا ہے اور آپ کو ہر دفعہ وہ فائل سائز اس کی ویٹ اور اس کی ہائٹ اس کی انچز آپ کو نہیں انٹر کرنا پڑتے اور آپ لوگ اس کو سلیٹ کر کے اوپن کر سکتے ہیں وہ فائل جو کہ آپ کی مرضی کے مطابق ویٹ اور ہائٹ رکھتی ہیں یا ریزروشن رکھتی ہیں وہ کسٹم فائلز کلاتی ہیں اگر میں نے یہاں پہ کسٹم کو سلیٹ کیا ہے اگر میں نے یہاں پہ کسٹم کو سلیٹ کیا ہے مرضی سے سیٹ کی ہے اور میں اس کے مطابق کام کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر میں پری سیٹ میں یہاں بھی جو چھوٹا سا ایرو ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے بہت سے پری سیٹس اوپن ہوتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہی ڈیفالٹ فوٹو شاپ سائز جو کہ سیون بائی فائف انچز ہے آپ لوگ اس فائل میں بھی کام کر سکتے ہیں اور سیونٹی ٹوی ریزروشن ہے اس کی اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یو ایس پیپر ہے جس کے اندر نیچے ہمارے پاس سائز ہے لیڈر سائز پیپر ہے لیگل سائز پیپر ہے آپ لوگ ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ انچز اور پکسلز یا سینٹی میٹرز کو سیٹ کرتا ہے یا پھر انٹرنیشنل پیپر ہے ہمارے پاس اے فور اے سکس اے تری اے فائف ان پیپر کے سائزز بھی ہمارے پاس ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو پرنٹ میڈیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان سائزز کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ فوٹوز کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ لینڈسکپ فوٹاگرفی کے لیے جو سائز وہ بھی ایویلیبل ہیں ایٹ بائی ڈائن انچز اور اگر ہم لوگ دیکھیں گے یہاں پہ فائف بس سائیون انچز تو جو نارملی ہم لوگ کسی بھی فوٹو سٹوڈی میں جاتے ہیں وہ ہم لوگ پکچرز کو ڈیویلپ کرواتے ہیں تو وہ لوگ اس کو ری ٹیچ کرنے کے لیے ان سائزز میں پکچرز کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ویب ڈیزائننگ کے لیے بھی کچھ سائزز اویلیبل ہیں جیسے کہ والپیپرز جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں 800x600, 1024x768 اور ہمارے پاس یہاں پہ بہت سے سائزز اویلیبل ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو ویڈیو کی لیے یوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ویڈیو کے لیے بھی اپشن ہیں جا کے تاکہ آپ اس کو ویڈیو گرافکس کے لیے بھی استعمال کر سکیں سو دیز ای نیو فائل سیٹنگ اس کے بعد اگر آپ لوگ سپیسیفیک لی کوئی ویڈ دینا چاہتے ہیں جسے 500x500 ویڈن ہائٹ کیا اور اس کی جو ریزویشن ہے اور اس کا جو کلر موڈ ہے اور اس کا جو کلر موڈ ہے اور اس کا جو کلر موڈ ہے اور اس فائل کا جو بیگراؤنڈ ہوگا وہ وائٹ ہوگا اگر آپ لوگ سیٹ کرنا جاتے ہیں اس کو اس کو اس کو بیگراؤنڈ کلر بھی کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو دو کلر پیلٹ ہیں جن کو ہم لوگ نیکس ٹیٹوریز میں پڑھیں گے یہ ہمارا فورڈ گراؤنڈ کلر ہے بلیک اور وائٹ جو ہمارا بیگراؤنڈ کلر ہے اگر میں یہاں پہ بیگراؤنڈ کلر کوئی چینج کروں گا اور میں اس منیو میں سے بیگراؤنڈ کو سیٹ کروں گا تو آٹومیٹکلی یہ جو کلر ہے یہ ہمارے سامنے آئے گا اور ٹرانسپارنٹ میں ہمارے پاس کوئی بھی بیگراؤنڈ نہیں ہوگا ہمارے پاس کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہوگا اور ہم لوگ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو فائل ہے یہ بھی ٹرانسپارنٹ بیگراؤنڈ تمہارے سامنے اوپن ہوئی ہے ہمارے پاس کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہوگا اور اس وقت میں اس کو وائٹ پہ سیٹ کروں گا اور اب لوگ یہ جو ایڈوانس کلر سیٹنگ اس کو کوئی کلوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کوئی سپیسیوک پری سیٹ فائیف ہنڈرڈ فائل پہ کام کرتے ہیں جو کہ پکسلز میں ہیں اور اس کی ریزوشن 300 ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے پاس یہ جو پری سیٹ ہے یہ اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ تو آپ لوگ اپنا پری سیٹ جو اس کو سیف کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اوکے سے اس فائل کو ہم کنفرم کریں گے اور اوپن کریں گے کینسل سے ہم اس کو کینسل کریں گے اور ہم لوگ اس فائل کو کلوز کریں گے سیف پری سیٹ سے ہم لوگ یہ جو ہمارا پری سیٹ ہے اس کو ہم لوگ سیف کریں گے ہمارا سیٹ چو ای مدرسہ اور اس کی ریزوشن مود بیٹ ڈپ کانٹینٹ پروفائلز اور ایکس پکسل ایکس پیکٹ ریشو جو ہے وہ سب اس میں کاؤنٹ ہوں گی ہمارا سیٹ اوکے تو یہ جو ہمارا ای مدرسہ کا پری سیٹ ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ سیف ہے اور ہم لوگ اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے آٹومیٹکلی سیون ہندرد پائی فائف ہندرد پکسل سری ہندردہ ریزوشن ویڈ آر جی بی ایت پیٹ وائٹ بیگراؤنڈ جو ہے وہ فائل اوپن ہو جائے گی اور میں یہاں سے کنٹرول اینڈ کو پریس کروں گا کی بورڈ سے فائل اوپن کرنے کے لیے اور میں یہاں سے اپنا جو پری سیٹ اس کو سلیٹ کروں گا میں ہمارا سیٹو دلیٹ پری سیٹ یس اور ہمارا وہ جو پری سیٹ ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ کچھ پری سیٹ بناتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں by pressing ڈیلیٹ پری سیٹ جو بائی ڈیفال پری سیٹ ہمارے پاس آویلیبل ہیں آپ لوگ ان میں سے کسی بھی پری سیٹ کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے because that's a by default photoshop cs3 present so this is how we use new ہم لوگ new سے ایک new file open کرتے ہیں اور اپنا جو desired size ہوتا ہے ویٹ اور height resolution اور color mood ہم لوگوں اس میں set کر کے اس کو open کرتے ہیں